ناظرین ویلکم بیک تو دنیا ٹوڈے پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹیرین ہے مجھے آن لائن جوائن کر رہے ہیں فون کے اوپر جنرل حمید گل صاحب ریٹائیڈ فارمر ڈائریکٹر جنرل انٹر سرویسز انٹیلیجنز اور ایک میرے ذہن میں چیز آتی ہے کہ جہاہدی نسار صاحب پاکستان پی ایم ایلن کی جو پوزیشن ہے ٹھیک ہے پی ایم ایلن مخالفت بھی کر رہی ہے بڑی سخت تقریر بھی کی بڑی اچھی باری باباکار تقریر کی as leader of the opposition نسار صاحب نے لیکن کچھ پوزیشن کلیر نہیں ہے پی ایم ایلن کی کیا آپ اس بل کی ریجیکشن کی بات کر رہے ہیں کیا آپ اس کے ریویو کی بات کر رہے ہیں کیا یعنی پوزیشن ہے کیا اور نواز شریف صاحب کی جو اتنی خاموشی ہے لندن سے وہ کیا وجہ ہے؟ دیکھئے جو فیلنگ ہے میرے خیال جو اپوزیشن پارٹیز میں ہے وہ یہ ہے کہ اس بل کو accept نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بھی فیلنگ ہے کہ کوئی وہ جو ہے جھاگ سے جھاگ گر رہی ہو اور ایسے انٹی امریکن تقریر وہ ایسے نہیں اور ایسی انٹی امریکن تقریر کوئی میرے خیال کل پرسوں سے کوئی انٹی امریکن موڈ نہیں ہے یہ کوئی انٹی امریکنزم کا موڈ ہی نہیں ہے وہ جو رنگ ہنرگی اور ڈائر ٹرائبز امریکہ کے خلاف اور جو امریکہ کا یار ہے ہے وہ غدہ ایسی کوئی چیز ڈائشنل سیمبلی میں نہیں ہوئی یہ بڑی ایک قسم کا کام اور ڈس پیشنٹ انیلیسز کی کوشش لوگ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یہ امداد ایکسپٹ نہیں کرنی چاہیے ایسا صاحب اتنے اہم سیاسی موڑ کے اوپر جب پاکستان بھر میں اتنا سیاسی حیجان ہے کموشن ہے آپ کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب جو سب سے پاپلر سیاسی لیڈے ہیں پاکستان کے وہ کیوں خاموش نہیں پر وہ پارٹی سے یہاں پہ ان ٹچ ہے یہ میری نالج میں ہے کہ روزانہ ان کا فون پہ رابطہ ہوتا ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں انہوں نے غالباً کل ہی فون کر کے کہا تھا کہ بھائی دیکھیں وہ لوگ ٹی وی پہ جائیں بات کریں جن کو اس سبجک پہ کوئی تھوڑا سا ابورو آپ ایسے نہ باتیں کریں یہ کریں انہوں نے صرف وہ پریس کانفرنس کر سکتے تھے پریس بریفنگ کر سکتے تھے فون پہ بات کر سکتے تھے کچھ بھی کر سکتے تھے وہاں سے جو پارٹی کا سٹینڈ ہے پارٹی کر رہے یا تو پارٹی چھپ ہو نا یہ کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ آہ کومنیس پارٹی کی پوزیشن سٹالن ہی بیان کریں گے کومنیس پارٹی کی پوزیشن آہ تاس کے سٹیٹمنٹ سے بھی آ سکتی ہے پرافدہ کے مضمون سے بھی آ سکتی ہے وہ تو کئی طریقوں سے آ سکتی ہے نہیں نہیں نیڈر کی تو اپنی ایک ویلی ہوتی ہے نا دیکھیں نیڈر کے سٹیٹمنٹ کی اپنی ایک ویلی ہوتی ہے میں تو میں وہ معزنہ سوویٹ یونین سے نہیں کر رہا پر ہر چیز جو ہے امریکہ کا وہ اوبامہ تو نہیں کہتا سٹیٹ دپارٹمنٹ کے چیزیں کہتا ہے وہ یہ آپ کو کسی دیکھ ہے نواز صریح صاحب کی خموشی کی انٹرپیٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا ہو رہی ہے ہاں کیونکہ یہ بڑی عجیب سی باتیں کیری صاحب اور یہ سارے کے سارے یہاں آئے ہیں پاکستان میں اور انہوں نے جہاں ملاقاتیں حکومتی ایلکار سے کی تو وہاں اپوزیشن کے لیڈر سے بھی ملاقات ہوئی رائیونڈ نہیں جاتے تھے کیا ان کو نہیں اپرائز کیا ہوگا ہر چیز ان کو پتا ہے ریچرڈ ہالبروک بھی گئے ہیں اسی طریقے سے آرمی بھی ایک ایک آدمی سے واقف ہے اور ایک ایک آدمی سے ان کی بھی ملاقات ہوئی یہ تو نہیں ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں سے آئے ہیں یا جب تک یہ نیگوسیشنز ہوتی رہی ہے تو یہ تو نہیں ہوا ہے کہ صرف ایک خاص مخصوص قسم کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے تو اکراس دو بورڈ ہر ایک سے ملاقات کی حکومتی ایلکار اپوزیشن کے لوگ آرمی کے لوگ ہر ایک سے ہوئی ہے اور خود آرمی کے اپنے جو لوگ تھے سینئر جو ان کے لیڈران ہیں وہ بھی برابر واشنگٹن آتے جاتے رہے تو یہ اچانک رابطے ان کے بھی ہیں جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں جنرل صاحب آپ نے بات سنی میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی ابھی جنرل صاحب کے جب انہوں نے کہا کہ کوئی شرائط نہیں آئی دھوتی تھی انیس سو اکاسی اور انیس سو چیاسی نہیں دیکھ لیجئے سیونٹی سکس میں سیمنٹن ایمنمنٹ بل آیا سیونٹی سیونٹ میں گلین آیا گلین بل آیا ایٹی فائیو میں پریسٹر ایمنمنٹ بل آیا اور نائنٹی ایٹ میں براؤن بل آیا ان سب میں کیا تھا کہ اگر ہماری شرائط نہیں پوری کی گئی جس میں ڈیموکرسی ہے ہیومن رائٹس ہے تمام وہ چیزیں ہیں تو تلوار کس کی لٹک رہی ہوتی تھی سینکشنز کی سینکشنز will be imposed ٹھیک ہے تو اس پورے بل کا آپ جائزہ لے لیں اس کو آپ پڑھ لیں یا پبلک ڈاکیومنٹ ہے اس میں آپ مجھے کہیں یہ بتا دیجئے کہ اس میں یہ لکھاوا ہو کہ اگر ان چیزوں کو observe نہیں کیا گیا تو سینکشنز will be imposed یہ سی چیز کو پوچھیں دیں مجھے جنل صاحب یہ تو بات صحیح ہے کہ کیری لوگر بل میں کوئی آٹومیٹک سینکشنز کا میکنیزم نہیں ہے جبکہ اس سے پہلے جو امداد کے بل ہوتے تھے ان کے اندر آٹومیٹک سینکشنز ہوتی ہیں جی لیکن میں نے کہا نا کہ اس کے اندر جو لینگوج استعمال کی گئی تھی وہ یہی تھی کہ if they are in possession of nuclear weapon اور وہ اس وقت تک ہمارا جو ٹائم فریم تھا اس میں تو possession کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ایونٹلی یہ جا کٹ آف ہوئی ہماری ایٹ تو وہ انیس سو نوے اکتوبر میں جا کے ہوئی اچھا ایک تھوڑا سا میں اس ٹسکشن کو تھوڑا سا میں ایک ڈیفرنٹ لیبل پہ لے جانا چاہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان کی سیاست کے سب سے قدابر شخصیت اور سب سے پاپلر شخصیت ہے ایک ایسے موقع پہ جب حیجان ہے بہت زیادہ کموشن ہے ایک بہت امپورٹنٹ سیاسی موڈ ہے وہ خاموش ہیں لندن میں بیٹھے ہیں وہ ذاتی طور پہ اس میں کوئی کومنٹ نہیں کرتے آپ کو کیا سمجھا رہی ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو پتہ نہیں جو بھی ان کی مجبوری ہو سیاسی لیکن اس کی وجہ سے ایک محول قائم ہوا اور جو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو بات ہوئی تو وہ اسی وجہ سے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ کما حق کو ہو اپنا جو کردار اس کو ادا کرنا تھا جو مختلف معاملات کے اوپر صرف ایک ہی معاملہ نہیں کہی اور معاملات کے اوپر بھی جس طریقے سے اپوزیشن کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اور اپوزیشن کا کردار نہ ادا کرنے کی ذمہ داری تو ظاہر ہے میاں صاحب کے اوپر آئید ہوتی ہے جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں اس کا کیا آپ جواب دیں گے جو جنرل صاحب پہ اب تیسری دفعہ کہہ دیا ہے کہ جو اوپوزیشن سے ایکسپیکٹڈ تھا اس جنگچر پہ اس موقع پہ کہ کردار ادا کرے گی وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی ہے اوپوزیشن دیکھیں ایک بات رکھ اپنا ازرکا آپ کو جنرل پر وہ سوال بھی آپ پوچھ رہے ہیں سمنٹن پہلے جو کنڈیشنیلٹیز لگتی تھی جو زیار الحق صاحب کے زمانے میں پیکج تھا کیا وہ اچھی چیز تھی کہ پاکستان نے وہ ایڈ لی اور کس کے عوض لی وہ زمانہ تھا جب جنرل صاحب اس کے بعد ڈی جی آئے صاحب رہے تھے وہی ہم نے فیصلے کیے اور وہی ہمیں پیسے ملے جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں تو کیا وہ ایڈ اچھی تھی جو دو ہزار ایک میں جنرل مشرف صاحب نے ایک ٹیلی فون کال پہ امریکہ کی حامی بھر لی اور آج تک تانہ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال پہ ساری ملٹری کر گی وہ کیا اچھی چیز تھی تو ہم کس مفروضے پہ چل رہے ہیں کہ ہم امریکی ایڈ ہم نے ضرور لینی ہے پہلے یہ تو دیکھنے کہ امریکی ایڈ سے میں فائدہ کیا ہوا ہے نقصان کیا ہوا دوسری چیز پاکستان کی جو عمومی سوچ ہے عوامی سوچ جو ہے وہ ایوالف ہوئی ہے یا نہیں یا ہم زیاء الحق کے زمانے میں پھسے ہوئے ہیں جب جو فیصلہ آئی ایس آئی تب تو آئی ایس آئی پبلک ڈسکشنز تھی فورمز نہیں تھے آج میڈیا کیا اچھا ایسا ایک لوگ بڑی دلچسپی سے ایک چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ چوہدی نسار صاحب نے کہا کہ ہم اپوزیشن کرتے ہیں اس بلکی مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن ہم حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں کرتے ہیں ہم گیرنٹی دیتے ہیں کہ حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے راک نہیں کریں پھر ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود سی ایم پنجاب کی جو ملاقات ہوتی ہے جنرل کیانی صاحب کے ذات جس کو شروع میں پی ایم ایل این کے سپوکس پرسنٹ ڈینائے کرتے ہیں بعد میں اس کو پھر ان کو ایڈمیٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو ان ملاقات کی کیا سیکنفیکنز ہے میرے خیال ایڈمیٹ تو کسی نے نہیں کیا نہ انہوں نے ہاں کیا ہے اور نہ ہوں عام تاثر تو یہی نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی ہے ایڈون نو آبارڈ اس وہ ایسے ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی بارہ اکتوبر سے پہلے بھی یہ دونوں صاحب بھی جنرل مشرف سے ملتے رہتے تھے اس کا فائدہ کیا ہوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا بارہ اکتوبر کے بعد ہمیں ساڑھے آٹھ سال جو یہ مشک ہمیں پھر پوری قوم کو گزارنی پڑی ہمیں بھی اور دونوں حضرات کو بھی دونوں حضرات کو بھی یہ مفروضیں جو ہیں ہمارے جو ہم پتہ نہیں ہم جو کرتے ہیں آرمی چیفز کے بارے میں اس سے ہمیں نکلنا چاہیے موزیہ آپ کے کیمپ میں کیسے دیکھا گیا یہ جو ملاقات کی خبر ہے سی ایم پنجاب کی ہمیں تو ہمیشہ سے اس بات کندازہ تھا کہ آرمی اور پی ایم ایل این کے درمیان تو بڑا سٹرانگ قسم کا نیکسس پایا جاتا تھا گو کہ چودری نصار صاحب اپنی تقریر میں کل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نوے کی دہائی نہیں ہے اور وہ جو نائنٹیز کی پولٹکس ہے اس سے اس کو وہ ڈس اون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے ریگریٹ کرتے ہیں ڈس اون غلط لفظ میں نے استعمال کیا تو یہ کہتو رہے ہیں لیکن جو میاں شہباز شریف کا جو انٹرویو آیا ہے اور جس زومائنی انداز میں انہوں نے جواب دیا ہے اس سے یہ کسی حد تک کنفرم ہو رہا ہے کہ ہاں کوئی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ آئی ایس پی آئی جو کہہ رہا ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں